آج میں جو آپ کو بیک لنک سے لسٹ دوں گا وہ کمال کی ہوگی اور یہ سارے کے سارے ویب ٹو او ہیں اب آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ویب ٹو او جو ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کی رینکنگ میں اور جو ہے وہ آپ کی ویسٹرز میں ویسٹنگ میں کہ آپ کی ٹرافک میں بہت زیادہ پوسٹ کر دیتی ہے اب دیکھیں یہ والی میں نے ایک کوپی کر لیا ہے یہ میرے پاس کافی ساری ہے پوری کے پوری لسٹ ہے میں یہ آپ کو ڈسکرپشن سے میں دے دوں گا تو اب یہ دیکھیں کہ create your own website for free میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ ہوتی کیا ہے تو یہ get started پہ آپ ساتھ ساتھ میں کرتے جائیے گا اور پہلے ہم اس کی domain authority وغیرہ چیک کر لیتے ہیں تو وہ آگیا ہے میرے سامنے یہاں سے اس airf سے چیک کر لیتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ reliable ہے تو میں اس کی domain صرف put کرتا ہوں یہاں پہ check authority پہ کلک کرتے ہیں and that's it آپ دیکھ رہے ہیں 52 اس کی domain rating ہے اور ڈی اے ہے اس کا اور یہ backlink سے اس میں اتنے ہیں linking website ہے اور آپ یہاں سے آگے اندازہ بھی لگا لیجئے گا کہ بھئی اس کی traffic کتنی ہوگی اس پر traffic کتنی زیادہ آتی ہوگی تو وہ traffic جو ہے وہ آپ کی website پر بھی convert ہو سکتی ہے اب وہ کیسے ہوگی سب سے پہلے تو میں کیا کرتا ہوں کہ اس پر اپنی website بناتا ہوں اب یہ دیکھیں بلوگ نیم جو ہے وہ میں یہ software house لکھ لیتا ہوں پھر نیچے میں email اور password دے دوں گا تو یہ ساتھ میں کرتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا کہ اصل میں web2o جو ہوتا ہے ہم کسی دوسرے کی website پر اپنی website ریجسٹر کرتے ہیں چھوٹی سی website جیسے کہہ دیں کہ آپ بچے ہی create کر رہے ہیں اپنی website کا تو اب یہ dashboard دے دیتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ جیسے dashboard ہے وہ ورڈپرس کا dashboard ہے جو جو آپ وہاں پر کر سکتے ہیں سیم تو سیم یہاں پر بھی کر سکتے ہیں تو اب یہ جو چھوٹی سے آپ ایک website بناتے ہو آپ جو بھی article اپنی website پر post کرتے ہو بعد میں ان کا کچھ حصہ یا پورے articles بھی آپ یہاں پر publish کر سکتے ہیں میرے نظر میں تو کچھ حصہ کرنا چاہیے اور مطلب آدھا حصہ یا جہاں پر لگے گی یہاں پر آ کر ویسٹر کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اگلی بات جاننے کے لیے اس بلوگ میں یہ اس article میں تو وہ پھر آپ وہاں پر اپنی website کا link لگا دیں کہ بھی read more آگے یہاں پر آپ link لگا دیں تو وہ link پر click کر کے آپ کی original website پر بھی جا سکتا ہے لائک جیسا کہ یہ دیکھیں میں نے امی this is my task post اور اس کے بعد یہ والا میں نے لکھ دیا اب آگے جو ہے وہ جو جہاں پر turning point ہوگا میں وہاں پر visit my site کا لگا دیتا ہوں text یا read more پر لکھ کر اپنی website کا link دے دیتا یا اس article کا link دے دیتا اب add link ہو گیا اب دیکھیں کوئی بھی جب بھی آپ کو اس کا turning point ہوگا میں نے اسے publish کیا اور view your post تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری post آگی ہے اس visit my site پر click کر کے کوئی بھی میری site پر چلا جائے گا اس سے آپ کی traffic بھی بڑھے گی اور دوسرے نمبر پر آپ کی website کی ranking بھی boost ہوگی تو یہ بہت زیادہ مفید ہے آپ ان ساری سائٹوں پر اپنی website بنائیں sub domains بنائیں اور create کر کے اپنا article جب اتنی جگہوں پر ہوگا تو وہ definitely rank کرے گا تو یہ آپ کو ضرور کرنا چاہیے اور بہت مفید ثابت ہوگا تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ